صوبہ کا سورش طلوع ہوتا ہے بادشاہ وقت سلطان سلجک سفید لباس میں اپنی فوج کے سامنے تشریف لاتا ہے اس کے وزیر اور فوج یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ سلطان جنگی لباس پہننے کے بجائے سفید لباس کیوں پہنا ہوا ہے پھر سلطان ایک شاندار تقریر کرتا ہے تقریر سننے کے بعد اور سلطان کو سفید لباس میں دیکھ کر فوج سمجھ جاتی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے مقدر میں یا تو شہادت ہے یا پھر غازیت یہ عظیم سلطان کون تھا جس نے بازنٹین سلطنت کو پہلی بار شکست یافت کیا اور ترکوں کو اروج عطا کیا تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چیل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم بات کر رہے ہیں سلجکوں کے دوسرے عظیم سلطان ایلپ ارسلان کی جنہوں نے اپنی جنگی مہارت کے ذریعے بازنٹین ایمپائر کو شکست دی جب سلجکوں کے پہلے سلطان تغرال بیک کا انتقال ہوا تو سلجک کے دو شہزادوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی یہ بات سلجک سلطنت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتوں میں رائش تھی کہ جب بھی کوئی شہزادہ پیدا ہوتا تو اس کی تقدیر میں دو میں سے ایک چیز آتی یا تو تخت یا پھر تابوت اسی لئے ہر شہزادہ اگر بادشاہت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرے شہزادوں کی جان حاصل کرنی پڑے گی اسی لئے ایلپ ارسلان اور ان کے خاندان کے دوسرے شہزادے کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی جس میں ایلپ ارسلان کو کامیابی حاصل ہوئی اور ایک ہزار چونسٹھ ایسوی میں ون تھاؤزن سکسٹی فور میں ایلپ ارسلان سلجک سلطنت کے تخت پر بیٹھ گئے بادشاہت میں تخت حاصل کرنے کے بعد سب سے بڑا کام اپنا روپ اپنی سلطنت کی عوام پر اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوس میں موجود ریاستوں اور سلطنتوں پر بڑتری حاصل کرنا ہوتا ہے اس لئے ایلپ ارسلان نے بازنتین ایمپائر کے کچھ علاقوں پر حملہ کیا اور کچھ علاقوں کو فتح کر لیا دوسری طرف بازنتین ایمپائر میں ایک ہزار ایسوی میں ایک نیا بادشاہ رومانس فور تک نشین ہوا اس نے بھی ایلپ ارسلان کے راستے پر چلتے ہوئے سلجوکی علاقوں میں فوجی مہیم کا آغاز کر دیا دونوں ریاستوں میں آپس میں چھوٹی موٹی لڑائیاں شروع ہو گئیں البتہ ابھی تک کوئی بڑی جنگ دونوں سلطنتوں کے درمیان نہ ہو سکی دونوں نے ان لڑائیوں سے تنگ آ کر امن مہائدہ کیا جس سے کچھ عرصے تک دونوں امن سے رہنے لگے ایلپ ارسلان بازنتین کے بجائے فاتمیہ سلطنت جو ایک شیعہ سلطنت تھی اس سلطنت کو اپنا اصل دشمن سمجھتے تھے ایک دفعہ ایلپ ارسلان اپنی فوج لے کر فاتمیہ سلطنت سے جنگ کرنے کے لیے نکلے اتنے میں رومانس فور نے سلجوکوں کے خلاف فوج جوان کرنا شروع کر دی اور امن مہائدہ کو توڑ دیا الب ارسلان فاتمیوں سے جنگ کرنے کے بجائے بازنتین ایمپائر سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے فوج کا رخ بدل کر بازنتین ایمپائر کی طرف ہو لیے رومانس فور یہ سمجھ رہا تھا کہ ایلپ ارسلان چھوٹی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے گا اس لیے اس نے اس سے پہلے اپنے ایک کمانڈر جوسیپ کو بیس ہزار کی فوج دے کر ایلپ ارسلان کی خلاف بھیجا جب دونوں فوجوں کا تاکرہ ہوا تو جوسیپ حیران ہو گیا کیونکہ اسے اتنی بڑی فوج کا علم نہیں تھا ایلپ ارسلان نے اس بیس ہزار کی فوج کو آرام سے شکست یاف کر دیا رومانس فور کو اپنے کمانڈر کی شکست کا علم نہ ہو سکا اور وہ آگے بڑھتا گیا اس نے میں دونوں افواج منزگریت کے مقام پر جمع ہو گئیں آغاز میں تو مذاکرات کی کوشش ہوئی لیکن کوئی مہائدہ نہ ہو سکا اور آخر کار جنگ کا آغاز ہو گیا رومانس فور دو لاکھ کی فوج لے کر میدان میں آیا جبکہ مسلمان فوج صرف پچاس ہزار تھی آپ مجھے بتائیں کہ جنگ اس طرح جیتی آتی ہے بڑی فوج کے ذریعے جدید اصلے کے ذریعے یا پھر موسمی حالات کے ذریعے سب باتیں غلط جنگ جیتنے کے لئے یہ سب ضروری نہیں بلکہ بس ایک اکلمن اقدام آوائس موف جو ہاری ہوئی جنگوں کو جدوا دیتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے الف ارسلان نے بھی ایک وائس موف اکلمن اقدام کا سہارا لیا دروات میں تو بازنطین فوج بڑھتری حاصل کر رہی تھی لیکن پھر الف ارسلان نے حکم دیا کہ فوج کو چاند جیسی شیپ میں لڑوایا جائے مطلب تین اطراف سے دشمن فوج پر وار کیا جائے تو ایسا ہی ہوا اس اقدام سے بازنطین فوج کے حوصلے زمین بوس ہو گئے یہاں تک کہ رومانس فوج نے اپنی فوج کو پیشے ہٹنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فوج سلجوکوں کے اس گھراؤں سے باہر نکل آئے رومانس فوج کا یہ حکم آدھی فوج کو مل ہی نہ سکا اور وہ سلجوکوں کے حملوں کی ضد میں شکست یاف ہونا شروع ہو گئے بازنطین فوج اپنی شکست دیکھ کر میدان جنگ سے فرار ہونا شروع ہو گئی سلجوک فوج اپنی برطری دیکھ کر حوصلہ من ہوئی اور پوری قوت سے بازنطین فوج پر حملہ آور ہو گئی شام تک میدان جنگ میں لاشے ہی لاشے تھیں اور سلجوک فوج اور ان کا سلطان ایلپ ارسلان فتح یاب ہو چکا تھا رومانس فوج گرستار ہو کر ایلپ ارسلان کے سامنے لائے گیا ایلپ ارسلان نے اس سے سوال کیا کہ اگر مجھے تمہاری طان گرستار کر کے جنگ ہارنے کے بعد لائے جاتا تو تم کیا کرتے رومانس فوج نے کہا میں آپ کی جان لے لیتا یا پھر قسطنطنیہ کی گلیوں میں ظلیل کرتے ہوئے گھماتا اس کے جواب میں ایلپ ارسلان نے کہا میں تو تم کو اس سے بھی بڑی سزا دوں گا میں تمہیں ازاد کر رہا ہوں تاکہ تم زندگی بھر میری دی ہوئی شکست کو یاد رکھو سن ایک ہزار اکتر میں ون ٹھاؤزن سیمن ون میں تاریخ میں پہلی بار ترک سلطان نے بازنتین کے بادشاہ کو شکست دی اور ترک قوم کے اروج کا آغاز کیا اس جنگ کے ٹھیک ایک سال بعد ایلپ ارسلان پوجی مہم میں مصروف تھے تو ایک گدار کو سامنے لایا گیا اس گدار کی جان لینے کا حکم ہوا تو اتنے میں اس گدار نے سامنے گھڑے سلطان ایلپ ارسلان پر حملہ کر دیا اس کے پاس ایک چاکو تھا اس نے سلطان پر تین چار وار کیے سلطان فوراں سمزمین پر آ گئے اور تین دن تک زخمی رہے چوتے روز آپ شہیر ہو گئے اور اس طرح سلطان ایلپ ارسلان کا دور ختم ہوا دنیا آج بھی ایلپ ارسلان کو فاتح منزگرت یا پھر فاتح ملازگرت کے نام سے جانتی ہے تو گائیس یہ تھی سلطان ایلپ ارسلان کی کہانی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر